بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ استقامت اور استقلال کے حوالے سے ہے رمضان مبارک میں یہ تیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ رجوع بڑا ہوا ہوتا ہے تو اسے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے اور میں محمد افضار الحم کلیان بی بخاری درسقران ڈاٹ کام کے توسن سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالی نے جو بھی عامال رکھے ہیں ان عامال میں جو اہم چیز ہے وہ اہم جہاں نیت ہے اخلاص ہے تو وہیں استقامت اور استقلال بھی ہے کوئی بھی عمل اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن اگر مستقل بنیادوں پر ہو تو اس کی برکتیں اور اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عنوان کو سمجھانے کے لئے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادو مہا و انقل اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے عامال میں وہ وہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر ہو اگرچہ یہ تھوڑا ہو اب عمل تھوڑا ہے لیکن مستقل ہو رہا ہے تو اس میں مستقل چلنے کی وجہ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے عام زندگی کے اگر ہم مثال لیں تو وہ کوئی بیماری ہے کوئی مرض ہے اس کی جو دواء ہم لیتے ہیں تو اس دواء کے سلسلے میں ہم اکھٹی ایک ساتھ دواء نہیں لے لیتے ہیں بلکہ تھوڑی 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 مستقل لیتے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی سہتیاب ہو جاتا ہے شفایاب ہو جاتا ہے مرض دور ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اکھٹا ایک مرتبہ دواء لے لے اور اس کے بعد سمجھے کہ بس کافی ہے تو اس دواء سے نقصان بھی ہو سکتا ہے ریاکشن بھی ہو سکتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے تو وہ اسی طرح سے اعمال کے معاملے میں بھی معمول اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل بنیادوں پر اور رمضان المبارک میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عام فضا اور عام ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آدمی جس کو دیکھو چھوٹے بڑے عام خاص سارے ہی معمولات میں لگے ہوتے ہیں قرآن کریم کی خوب جو ہے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور اسے طریقے سے بقیہ معمولات بھی خوب ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں جو عام زندگی میں انسان بلکل بھی انجام نہیں دیتا لیکن ان ایام میں انجام دے رہا ہوتا ہے میں سلسلے میں انشاءاللہ ایک وظیفہ بھی بتاتا چلوں میں بہت چھوٹا سا تھا تو اس وقت میری والدہ ماجیدہ نے ایک وظیفہ سکھنایا کہ خاص طور پر نماز میں پابندی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اس وظیفے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی ان اسما کا اور اس وظیفے کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیتے ہیں مقبول بنا دیتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے چہرے پر ایک خاص کشش اور نورانیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ بھی فائدہ ہے اس وظیفے کا کہ اگر وہ انجام دیتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ایک چیز عدم میں ہے تو عدم سے وجود میں آ جاتی ہے وجود کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پھر ترتیب دے دو پھر اس کے بعد تیسرا محرحہ جو آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اس بندے کو عطا فرما دو وظیفہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد اکیس بار پڑھ لیا جائے اور کبھی کبھی جس وقت نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہوں مرد جہیں وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ جماعت کے وقت اور خواتین گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو اس وقت بھی اگر سات بار پڑھ لیں یا دس بار پڑھ لیں تو اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے ہر قسم کے فوائد اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیں اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان اسمہ ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم بسم اللہ میں بھی یہی اسمہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت نصیب ہوگی سب سے بنیادی طور پر نماز میں نماز وہ چیز ہے کہ اگر نماز کی پابندی کسی کو حاصل ہو گئی تو سارے معمولات اور سارے نظام جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں نظام العقاد درست ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت اس کے رکھے ہیں تو جب ایک آدمی کو وقت کی پابندی اور نماز کی پابندی کے عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز میں ترتیب میں آ جاتا ہے زندگی ترتیب میں آ جاتی ہے تو سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے تو نماز کے لیے پابندی اور استقامت اور استقلال یہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے میری والدہ ماجدہ نے یہ وظیفہ بالکل شروع دور میں جب ہم مہوش سمال رہے تھے آج سے کوئی میرے خال میں تقریباً تقریباً کوئی جو ہے چالیس پہ تالیس سال کا عرصہ تو ہو گیا ہوگا لیکن بہت فائدہ مند یہ وظیفہ ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں رمضان المبارک میں ہم معاملات میں لگ جاتے ہیں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں اپنے معاملات درست کر لیتا ہے اور عبادات میں وقیہ معاملات میں حقوق العباد میں سب چیزوں کو درستگی کی طرف لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے سارے معاملات میں اس کی مدد فرماتے ہیں مفہوم یہی ہے حدیث مبارکہ کا اور وہ سارے معاملات میں مضبوط ہو جاتا ہے اور ہر معاملہ اللہ پاک کی طرف سے درست کر دیا جاتا ہے یہ چیزیں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہیں کہ ہم رمضان کو بھی بڑی اہمیت سے لیں اور اس کے معاملات کو بھی بڑی اہمیت سے لیں ایسا نہ ہو کہ جب رمضان شروع ہوئے تو پہلے پہلے دن شروع شروع کے دنوں میں تراوی میں بھی اور نمازوں میں بھی اسی طریقے سے بقیئے معاملات میں بھی جوش اور اسی طریقے سے جو ہے ایک جذبہ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ بہت زیادہ اور بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے جو جو دن آگے بڑھتے ہیں تو جذبہ ایسا لگتا ہے جیسے ماند ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسے معاملات ہو رہے ہیں جونا اس میں معاملہ ڈھیلہ نظر آ رہا ہوتا ہے چستی اور پھرتی میں کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ انسان جس وقت جب طبیعت مضمحل ہو رہی ہو یا کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہو سستی کا ہی لی ہو رہی ہو یا اسی طریقے سے کسی مصروفیت اشغولیت کی وجہ سے آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہو خدشہ ہو پہلے سے پہلے ذہن کو تیار کر کے رکھیں کہ اس چیز میں ہونے نہیں دینا آگے پیچھے نماز کیلئے فوراں قریب ترین جو مسجد ہو وہاں مرد حضرات پہنچ جائیں خواتین ہیں تو خواتین اپنے گھر میں یہ معمول اور اصول بنا لیں کہ جیسے ہی ازان کا وقت ہو رہا ہے ازان ہوئی تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ نماز کر پہلا کام جو انجام دینا ہے وہ نماز کا انجام دینا ہے ایک بات اسی ہی اس پہ یاد آ رہی ہے ہم جامعہ کراچی میں تعلیم میں مصروف تھے اور میں محصر اکتر رہا تھا اسلامی شعبے میں تو بہت بڑی تعداد تھی جو ویسے تو طلب آتے لیکن اس وقت فاضل ہو گئے تھے اور علماء کی صورت میں تعداد دم جو ہے فارغ ہوئے تھے تو ایک بڑی تعداد وہ تھی اور کچھ جو تھے وہ دو سال ان کے باقی بچتے تھے تو اس طریقے سے سیکنڈ لاس سال والے میں یعنی طلبہ علماء جو ہیں اور بڑے بڑے مدارس کے تھے تو ہم لوگ سارے اکھٹے وہاں سلسلے میں چل رہے تھے تو ایک بہت بڑی شخصیت اپنی کراچی کی بڑی جامعات میں سے ایک جامعہ ہے وہاں وہ بڑے مطلب اس میں نظام میں سے ان کا ایک عہدہ ہے بڑا تو ان کے سافزادے وہ بھی اور ہم بھی ساتھ تھے اور بڑے وہ خوش مزاج تھے ہمارے ساتھ رہنا سینہ رہتا تھا ان کی میں نے ایک عادت دیکھی اور ایک معمول دیکھا جیسے ایک آدمی ہے اب وہ اسے جانا ہے یا اسی ذریقے سے کوئی اور ایسی مصرفیت اور دور بھاگ زیادہ لگی ہوئی ہے تو پہلی فرصت میں میں نے دیکھا جیسی عزان ہوئی مثلا زہر کے وقت ہمیں زیادہ تر واسطہ پڑتا تھا تو جیسی ہوئی تو جاتے کے ساتھی پہلے نمبر پر جماعت سے فرض عدا کر لیے اور اس کے بعد کہا کہ بھی جلدہ تعالیٰ کا شکر بے فکری ہو گئی فرض عدا کر لیے اب آگے پیچھے معاملہ نہیں ہوگا تو پہلے نمبر پر فوراں آدمی جائے فرائض کی طرف دور لگا دے اسی طرح استقلال اور استقامت پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے جو حدیث قدسی ہے اس کا مضمون ہے مفہوم ہے اور بہت مشہور و معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے وہ اعمال اور وہ معمولات زیادہ محبوب ہیں زیادہ پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں فرض کیے ہیں واجب کیے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے ہیں فرض اور واجب کا اصل میں مطلب یہ ہے مفہوم یہ ہے مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ چیز فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا میں بھی خیر و برکات ان چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر اور برزق کی جو ہزاروں سالہ زندگی ہے ہزاروں سال قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے تو وہاں کے لئے بھی اور محشر کا میدان پچاس ہزار سال کا جو عرصہ ہوگا تو وہاں پر بھی یہ چیزیں بڑی کام آئیں گے تو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل بندوں کا کونسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا ہے فرض کیا ہے تو یہ فرض یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پچاس نمازیں رکھی تھی فرض کے حضاب سے اگر بات نماز کی کریں پچاس نمازیں رکھی تھی اور اس کو کم فرما کے پانچ کر دیا لیکن عجر و ثواب وہی پچاس والا رکھا یہ کتنی بڑے اس کی مہربانیاں ہیں اور پھر رمضان مبارک میں تو ایک فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک نماز ادا کی تو ستر نمازوں کے برابر ہو گئی کوئی سی بھی نماز ہے ایک نماز پر ستر نمازوں کے برابر سواب مل رہا ہے عجر مل رہا ہے اور روزہ بھی فرض ہے اگر ہم اس کو بھی فرض کے حضاب سے لیں تو ایک